ہائی میرے دوستو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سنگے تو چلیے ابھی سام کا وقت ہے اور تقریباً بجرے چھے اور موسم بنا ہوا ہے ایک دم بارش کا تو ہم ہیں اور منہ بھائی ہیں آ رہے ہیں واتی جلیل سے کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے تو چلیے یہاں کا راستے کا ویو دکھاتا ہوں بہت ہی خوبصورت سا نظارہ ہے اور دیکھیں کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ایسا لگتا ہے نا اس روڈ پہ چلنے کا مطلب سام کے وقت آپ کو احساسی نہیں ہوگا کہ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں ایسا لگے گا کہ ہم کسی گاڑی کے شوروم میں آئے ہوئے ہیں اور گاڑی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اتنی گاڑیاں اتنی گاڑیاں ہیں میرے دوست کی یار پوچھو ہی مت دیکھیں آپ لوگ بھی اور دیکھ سکتے ہیں سام کا وقت ہو چکا ہے اور بارش بند ہو گئی ہے اور کافی خوبصورت سا دیکھیں نظارہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں بادل ودل اور گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں کمی خوبصورت سا نظارہ ہے سام کے وقت جو ہے نا اگر حقیقت میں عرب کنٹری کی اگر جو راؤنک دیکھنی ہو تو سام کو روڈ پہ نکل جاؤ پھر دیکھو کتنا خوبصورت نظار آپ لوگوں کو دیکھنے کو بھی لے گا دیکھ رہے ہو بینا ڈیپر دیئے ہویا کتنی سپیٹ میں آیا ہے اور یہ سب دیکھیں یہاں پر فندو کندو کی یہ سب ہوتل ہے میرے دوستو یہ کوئی رہائشی نہیں ہے یہ فندو کی یہ سب اور یہ پیٹرول پمپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ جامہ ہے اور یہ دیکھیں یہ بیلڈنگ لائٹنگ یہاں پر بہت لگاتے ہیں بہت لائٹنگ لگاتے ہیں واقعی میں زبردست نائٹ دیکھ لیجئے نائٹ لائپ ایک نمبر اور یہ دیکھیں سرنگ ٹائپ میں بنایا ہوا ہے کیونکہ کافی زبردست دیکھیں نظارہ دیکھے گا یہ دیکھ رہے ہیں ایک نمبر یار ہی نے مزرہ دیکھتا ہے یہ دیکھیں کہ ہی نے مزرہ دیکھنا کوئی بہت لائٹنگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے نا یہ تائف میں ایک ہاتھا جگہ ہے پہاڑی ایریا ہے اور اس سائیڑ میں بھاریش ہو رہی ہے اور اس سائیڑ میں مال وغیرہ ہے یہ دیکھئے زبردست اور تائف کی سب سے اونچی بیلڈنگ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور تائف شہر کی سب سے بڑی خوبصورتی اکھی کی ہے نا یہ سائیڈ میں جو چھاڑ وغیرہ پیڑ لگے ہوئے نا یہ جو ہے روڈ کا بہت ہی خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس روڈ پہ دیکھئے اسی کی سپیڈ آپ چل سکتے ہیں اسی کی اوپر جائیں گے تو آپ کو کیمرہ آ جائے گا اور دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے مول وغیرہ اور یہاں پر دیکھئے یہ اسی کی سپیڈ پہ دیکھئے کیمرہ چھپا ہوا دیکھ رہا دیکھ رہے نا تو کبھی بھی اسی کی سپیڈ سے اوپر جائیں گے تو کیمرہ آ جائے گا وہاں کئی میں یہ دیکھئے کہیں پر آپ کو دو چکے گاڑی دیکھئے دیکھنے کو نہیں مل جائے ملے گی ایک کا دکھا ہو سکتا ہے مل جائے وہ الگ بات ہے لیکن ٹو ویلر گاڑی میرے بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ والی جو بلڈنگ ہے نا یہ تائف کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے برج ال تائف جسے کہتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے سیٹی میکس وغیرہ یہ سب ہے مول ہے بڑے بڑے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ یہ نمہ اتار دی ہے اور یہ دیکھئے فلاک سعودی عربیہ کا فلاک دیکھئے اللہ توارک اللہ اور یہاں پر جتنے پر ملک کا دیکھئے کھڑے ایک نمبر دیکھے دیکھ رہے کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں کتنی گاڑیوں دیکھیں کھڑی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ کسی سوروم میں جو ہے گھوم رہے ہیں گاڑی دیکھنے کے لیے آہم نو بھائی گاڑی کی تعداد یہاں پہ بہت ہے مجھے یہ ہے نا میرے بھائی یہ کہ گھر میں تو پچ پچ چھے گاڑیاں ہوتی ہیں لوکل میں چلنے کے لیے الگ مارکیڈ میں جانے کے لیے الگ ہائیوے پہ جانے کے لیے الگ اور کہیں لنبا ٹور نکلنا ہے اس کی گاڑی یہ دیکھئے ادھر بھی روڈ ادھر بھی روڈ بیچ میں ناریل کا پیڑ اور اس سائیڈ میں دیکھئے چھوٹا سا پارک نمہ بنا ہوا ہے جو کہ کافی خوبصورہ سا دیکھئے منظر رکھتی کر رہا ہے یہ تائب ہے میرے دوستو تائب سعودی عربیہ التائب اور جسے ورد التائب بھی کہا جاتا ہے ورد بولتے ہیں میرے دوست گلاب کو سمجھ گئے نا یہ گلابوں کا شہر اور یہ دیکھئے روڈ کے سائیڈ میں دیکھئے پارک نمہ بنایا ہوا ہے بیٹھنے وٹنے کے لیے تو جو آپ بیٹھ کر کے آپ اور اپنا انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور یہ سامنے پلائی اوہر ہے اور یہ جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مال بھی ہے اور اس کے اندر جی بھی بھی ہے اور یہ سائی لیڈیز جیم ہے یہ اس کے اندر اور یہاں پر دیکھئے کیمرہ بھی اس کے اوپر لگا ہوگا ہے روڑ کے بیچ میں یہ پارٹیسن بنا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اس سائٹ میں روڑ کے راست کر کے نہ جائے اور ادھر اس سائٹ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری رہائیسی ایریا اور یہ پر یہ خجور کافی لگی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں پیلی پیلی ابھی خجور کافی ہے اور یہ جو راستہ نا یہ جس پہ گاڑی جا رہی ہے اس کو طریق خدمات بولتے ہیں جیسے کہ جو آپ یہ حارہ میں جانا ہے رہائیسی ایریا میں تو آپ اس روڑ پہ آجائیے اور یہ مین روڑ ہے مین روڑ آپ چھوڑ کر کے اس روڑ پہ آ کر کے آپ آرے کے اندر جا سکتے ہیں رہائیسی ایریا والا یہ سب ہے اور یہ جو بریجہ اس کو کبری خالد کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کبری خالد ہے میرے دوست دیکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ میں جائیں گے تو مارکر مل جائے گی ریس وغیرہ کی اور لیٹ سائیڈ میں جائیں گے تو سوک ہنگری مل جائے گی یہ دیکھیں خجور کا پیلی ناریال کا پیلی یہ سب لگا ہوا ہے ٹکوریڈ ہے اور یہاں پر دیکھئے آپ کو کافی مول وغیرہ مل جائیں گے اور یہ دیکھئے کتنی بتمیزی سے گاڑی چلا رہا ہے بھائی کیا کریں ان کا دیس ہے کچھ کہے بھی نہیں سکتے بہت ہی لیمٹ سے چلنا پڑتا ہے یہ منہ بھائی ہمیں اتار کر کے یہاں سے جا رہے ہیں اور دیکھئے کافی کورتورہ سر نظار ہے یہاں پر پارک بنا ہوا ہے بچے لوگ یہاں پر کھیل پودھ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے دوست کی دکان ہے یہ دیکھئے شکیل جسے آپ اکثر ہر ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے اور یہاں پر یہ بیٹھ کر کے نا کتنا مچھڑ مارا رہے ہیں ایک بھی مچھڑ نہیں ملا صبح سے ایک بھی مچھڑ نہیں ملا ابھی نئی نئی دکان ڈالا ہوا ہے تو کسٹمر اتنا آ نہیں رہے ہیں اور یہ دیکھئے دکان ماشاءاللہ اس نے اپنی خود کی دکان ابھی بنایا ہوا ہے کپل کے ساتھ مل کر کے ٹھیک ہے تو دعا کریے گا کہ اس کی دکان چل پڑے بچارہ دیکھیں صبح سے بیٹھا ہے بولا ایک بھی مچھڑ نہیں ملے آپ لوگوں سے یہی گزارت ہے میرے بھائی دعا کریے کہ اس کی دکان چل پڑے بہت ہی محنت سے پیسہ جو ہے کی لگا کر کے کھولا ہوا دکان زمین جاہداد بیچ کر کے بھائی جتنا کمایا تھا کما کر کے جو انڈیا میں جمع کیا تھا نا سب بیچ کر کے یہاں پر لگا دیا کتنا ریال لگایا رہے شکیل بتا نا سرما کیا رہا ہے بیجینس ہے اور کتنا کتنا لگایا اب تک اچھا بیس ہجار ریال میں بیچ کریں بیچ کریں تقریبا تیس پہ ہتیت ہجار ریال یہ دکان میں خرچہ جک ہے کیونکہ ڈیکور ہوگا یہ سب کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں پر کمپل سری ہے کیونکہ جب تک آپ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگائیں گے نا تو یہاں پر لائیسنس جو دکان کا ہے وہ بنتا بھی نہیں ہے اگر جو فرش ٹائم پہ بنا بھی لیے تو پھر رینول نہیں ہوتا ہے واقعی دیکھ سکتے ہیں جیسے اپنے گاؤں میں چھوٹی دکان کرانا اسٹور ہوتی ہے نا تھوڑا سا بچوں کی چیپ سے بے پھر ادھر لٹکا دیئے ابھی وہی حال ہے لیکن انشاءاللہ دیرے دیرے پڑ جائے گی دکان دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے کا دکان کے باہر کبھی جواری گجب دیکھ رہا دیکھئے ماشاءاللہ تو میرے بھائی میں مزاگ کر رہا تھا یہ شکیل کی دکان نہیں ہے لیکن شکیل نے دکان دلوایا ہوا ہے کفل سے کہ مطلب ہے ڈلوایا ہوا ہے اب بعد میں دیکھئے پرسنٹیج کا حساب ہے یا منتھلی کا حساب ہے اتنا تو کنفرم ہے کہ منتھلی کا حساب نہیں ہے لیکن دکان ڈالا ہے کفل نے پورا خرچ کیا ہوا ہے کفل نے بس یہ دکان چلا رہا ہے اپنی چیمداری پر نوکری کرنے سے اچھا ہے کہ ملہب کفل کے ساتھ میں پارٹنر میں ہے دیکھ بھال یہ کر رہا ہے تو اب جو بھی کمائے گا میرے خیال سے 50-50 میں ہے نا شکیل پگار ہے پگار ہے اس کے بعد پرسنٹیج دے گا تو ٹھیک ہے پھر بھی الحمدللہ بڑیاں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی نوکری کرنے سے کیا ہوتا ہے نا ملہب پگار ہے کتاب سے سمجھئے وہ نوکری والی پگار نہیں ہے بس جتنا اس کو فائدہ ہو جائے گا اگر اچھا فائدہ ہو گیا تو اچھا پیسا اس کو دے گا کم فائدہ آیا تو کم فائسے دے گا پلہ جو پرسنٹیج ہوتا ہے کوئی کوئی جو ہے 5% دیتا ہے کوئی 10% دیتا ہے کوئی 2% دیتا ہے کوئی 1% اور جو فکس تنکھا پر ہوتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ تر میرے کار CD شکیل 1% دیتے ہیں فائدہ میں سات سے آٹھ پرسن اور جو بل بنتی ہے بل کی اوپر ایک پرسن دیتے ہیں ملا جولا کہ ٹھیک ہے یار مگج ماری تھے تو بہتر ہے ٹینسان اونسان نہیں اپنی جیمداری پر لے کر کے چلاو اور جو ہے اچھا خاصا ملہم مل جاتا ہے لیکن دکان چلنے کو پر ہے دکان چلی تو ٹھیک ہے نہیں چلی تو بھائی مکھی مارتے اور نہیں نہیں دکان ڈالا ہوا ہے تھوڑا سا دکان گلت جگہ پر ڈال دیا کیا یہ رہائشی ایریے میں ڈال دیا اور الیکٹری کی دکان ایسی ہوتی ہے کہ رہائشی ایریے میں تو چلتی نہیں ہے تو آپ لوگ یہ گلتی مت کریے گا تبھی بھی ڈالیے گا مین روڈ پر ڈالیے گا دکان بھلے سے وہ دکان آؤٹ سائٹ میں ہی ہو لیکن مین روڈ پر ڈالیے گا تاکہ پبلک کی رننگ ہو اور جو رہائشی ایریہ ہوتی ہے رہائشی والے ہی وہاں پہ آتے ہیں اور جو مین روڈ پر ڈالیں گے تو وہاں سے کیا ہے کہ ہزار قسم کے بندے گزرتے ہیں تو وہاں پر چانس ہوتا ہے دکان اچھی چلنے گا لیکن بس اور رہائشی ایریے میں تھوڑا کرایا اس کا جو ہے کم ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈالا ہوا ہے ابھی سربات ہے انشاءاللہ بعد میں پھر کاجی شپٹ کرے گا تو بہر حال یہ تھی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسلیب ضرور کرے گا تو چلے پھر کسی اور ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ارے یاد ایک چیز مجھے دکھ گئی یہ دیکھیں میکسر بھی ڈکھا ہوگا ہے میکسر کیا ریڈ میں ہے شکل میکسر کیا ریڈ میں ہے شکل یہ 110 ہے ویڈ کے ساتھ یا پیڈاؤٹ ویڈ اچھا ویڈ کے ساتھ میں 110 ریال کا اور یہ جیپاس کمپنی کا ہے چائنا کمپنی کا دو سال پوری فول گارانٹی یا کیا ہے گارانٹی یا بنا کے دے گا یعنی دو سال بھی لگر جو آپ کے پاس ہے دو سال کبھی بھی آتے جائیے پھیک کے یہاں پہ جائیے دو چار دن کے بعد بھی لے کر کے چلے جائیے اور جیپاس کی سرویس جو ہے سعودی عربیہ میں بہت ہی بیشت ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو مندوب ہوتا ہے نا جو سیس مہین ہوتا ہے وہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے ہفتے میں آتا ہے نا ہفتے میں ایک بار آتا ہے تو کوئی چیز خراب ہوتی جو لے کر کے جاتا ہے پھر نیکس ہفتے جب وہ آتا ہے تو سامان لے کر کے آتا ہے تو جیپاس کی کیونکہ میں بھی کافی جو ہے پوٹک اس کا استعمال کیا ہوں لائٹ ہو گئی اور ڈاڑی بناو لیں سیونگ والی مسین یہ سب اچھی مدلہ سرویس اچھی دیتا ہے تو چلے اللہ حافظ